اگر ہم خام یورینیم کو 97 فیصد تک افزودہ بنا سکتے ہیں تو نمک، تامبہ، سونا اور کوئلہ کیوں پروسس نہیں کر سکتے ہم اپنی مادنیات سے اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ سارا قرضہ اتار سکیں ہماری پاک سر زمین کو اللہ تعالی نے بیش بہا خدرتی مادنیاتی خزانوں اور چار خوبصورت موسموں سے نوازہ ہے تھر کوئلے سے بھرا بڑا ہے، بلوجستان میں دامبہ، سونا، چاندی کے زخائر ہیں کیپی کے کوہارٹ وزرستان میں گیس اور تیل کے زخائر ہیں سوات ماربل اور زمورت جیسے قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے ہمارے ہاں قیمتی پتھروں کی فینشنگ نہیں ہوتی اور دوسرے ممالک ہماری مادنیات کی پروسسنگ، فینشنگ اور مارکٹنگ کر کے اربوں ڈالر کما رہے ہیں ہمیں صرف نمک کے معاملے پر ہی جذباتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ تامبہ، سونا اور چاندی کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر کیمپین چلانی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ سینڈک اور ریکوڈک اور کھیورا کے زخائر کے معاملے میں قوم کو اعتماد میں لے کر بتائیں کہ ان خزانوں سے آج تک کس ملک نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے کن ذمہ داروں نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے ہم اگر یورینیم کو 97 فیصد تک افزودہ کر سکتے ہیں ایٹم بم بنا سکتے ہیں مختلف اقسام کے بیلسٹک، کروز اور بین البریازمی میزائل بنا سکتے ہیں جی ایف سیونٹین جہاز بنا سکتے ہیں کیمرے والے اور میزائل داغنے والے ڈرونز بنا سکتے ہیں الخالد ٹینک بنا سکتے ہیں تو نمک، تامبہ، سونا، چاندی کی پروسیسنگ پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہماری یہ ترجیحہ کون سیٹ کرے گا اس حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان مادنیات کو ملک کے اندر پروسیس اور فینشنگ کرنے کی انڈسٹری لگائی جائے اور اپنے برانڈز کے ساتھ دنیا میں مارکٹ کیا جائے موسیقی